یہ سہی آپ کو بتا رہے ہیں جمو کشمیر کے ترال میں حفاظتی دستو اور ملیٹنس کے بیچے انکاؤنٹر ہوا اور اس انکاؤنٹر میں تین ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے بتا جاں آپ کو کہ پولواما زلے کے ترال میں تین ملیٹنٹ مارے گئے ہیں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے دوران دیور گاؤں میں چھپے ہوئے ملیٹنس میں پہلے حفاظتی دستو پر فائرنگ کی اور پھر فائرنگ کے جواب میں حفاظتی دستو کی کاروائی میں تین ملیٹنٹ مارے گئے ہیں غرط لب ہے کہ جمو کشمیر میں ملیٹنس کے خلاف حفاظتی دستو کو آج پھر بڑی کامیابی ہاتھ لگے ترال میں حفاظتی دستو نے تین ملیٹنس کو مار گرایا ترال کے دیوار شیراباد گاؤں میں ملیٹنس کے چھپے ہونے کی خبر ملی پر پاس دستو کے جوانوں نے رمو کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر دیر رات قریب ساڑھے بارہ بجے گھیرا بندے کی رات قریب ایک بجے کے آس پاس ملیٹنس نے گولی باری شروع کر دی اور قریب آدھے گھنٹے کی جوابی کاروائی میں ہی تین ملیٹنٹ دھیر ہو گئے ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق یہ ملیٹنٹ انسارل غزبت الحند سے جڑے تھے ان میں سے دو ملیٹنٹ ترال کے ہی تھے جبکہ ایک ملیٹنٹ بارہ مولا کر رہنے والا تھا ان کے پاس سے ایک ایچھپن کے علاوہ ایک پسٹل اور گرینٹ بھی برامت کیا گیا ہے ترال میں ترسادوں میں تین ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے تین ملیٹنٹ تھلاک ہوئے بتا دے آپ کو کہ دیوار گاؤں میں کارڈین اینٹ سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا ایسی دوران گاؤں میں چپے ملیٹنٹ نے فائرنگ شروع کر دی اور جوابی کاروائی میں یہ تینوں ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے دکشنی کشمیر کے ترال علاقے کے دیور گاؤں میں سرکشہ بلوں کو آج ایک بڑی سفل طاعت ملی ہے جہاں تین ملیٹنٹ کو مار گرائے گیا ہے دراصل ایک سوشنا کے آدھار پر دیور گاؤں میں ایک کارڈنٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا جب یہ خبر ملی کہ یہاں کچھ ملیٹنٹ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں جیسے ہی اس گھر کو گیر لیا گیا جس پہ ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے انہوں نے سرچنگ پارٹی پر فائر کھول دیا جوابی کاروائی ہوئی اور قریباً تیس سے پینتیس منٹ تک چلی اس مڈبیڑ میں تین ملیٹنٹ کو مار گرائے گیا ہے ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے اس آپریشن میں سیار پی ایف جمو کشمیر پلیس اور سینہ جو تھی وہ لگی ہوئی تھی یہ ملیٹنٹ جو مارے گئے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ انسارل گزوطل ہند ملیٹنٹ آؤٹفٹ سے جڑے ہوئے تھے اور کافی سالوں سے یہاں سکریے تھے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ملیٹنٹ آپریشن اور سرچنگ آپریشن کو تیز کیا گیا ہے پریزیڈنٹ ڈونال ٹرم بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اور سوتروں کے حوالے سے جو خبر مل رہی ہے کہ ملیٹنٹ سے اس فراق میں ہیں کہ کشمیر گاٹی میں کوئی بڑا حملہ وہ انجام دے ایسا وہ کر نہ پائے اور ان کے منصوبوں کو وفل کیا جائے اس لیے انٹی ملیٹنٹ آپریشنز سرچنگ آپریشنز کو تیز کیا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ ایسی موٹ بیڑے ہر روز دیکھنے کو مل رہی ہیں جگہ جگہ چھاپے جالے جا رہے ہیں اور کارننٹ سرچ آپریشنز خاص کر دکشنی کشمیر میں تیز کر دیے گئے ہیں کامرہ پس انفار منظور کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا کشمیر